نمشکار دوستوں دیش ایک پریورتن کے دور سے گجر رہا ہے جنتہ دو گھٹوں میں بٹی ہوئی ہے ایک سرکار کے پکش میں اور دوسری بھی پکش میں کسی بھی بھی پکشی کو سرکار کے کام پسند نہیں آتے اور سمرتھک لوگ سرکار کے غلط فیصلوں کو بھی صحیح صد کرنے میں کور قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں ایک تیسرا پکش بھی ہے جو صحیح بات کو صحیح اور غلط کو غلط بولتا ہے لیکن ان کا پرتیشت لگاتار کم ہوتا جا رہا ہے آج ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ دیش میں ایک شکتی شالی سرکار ہونے کے باوجود بھی دیش کی ارث وستہ کیوں ڈوب رہی ہے اور پوچھ رہے ہیں ایک بڑا سوال کی آخر دیش کا پیسہ کہاں جا رہا ہے دوستو آپ ابھی بھولے نہیں ہوں گے جب دیش کے پردھان منتری شریف موڈی نے پیسے والے لوگوں سے گیس لینڈر کی سبسیڈی چھوڑنے کی اپیل کی تھی اور اپنے کئی بھاشنوں میں اور سبھاؤں میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کے سبسیڈی چھوڑنے سے دیش کو کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گریب لوگوں کے لیے جندھن یوجنا کے انترگت کھاتے کھلوائے گئے تو موڈی جی نے لال کیلے سے کہا تھا کہ کھاتے کھلوانے سے بینکوں کے پاس ہجاروں کروڑ روپے آ گئے ہیں تو یہ پوچھنا واجب ہو جاتا ہے کہ آخر یہ پیسہ اب کہاں جا رہا ہے کونگریس کے اوپر بھارتے جنتہ پارٹی ہر سال ایک لاکھ کروڑ روپے کے گھوٹالے کا عروب لگاتی تھی اور اب سرکار کا دعویٰ ہے کہ بھاجبہ سرکار برشتہ چار مکت ہے اور اس سرکار میں ایک بھی گھوٹالہ نہیں ہوا ہے تو اس طرح سے اب تک ہر سال ایک لاکھ کروڑ روپے بچنا چاہیے موڈی جی نے دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا دیش چھوڑا ہو جہاں پر یاترہ نہ کی ہو اور دیش کو بتایا گیا کہ ان یاترہوں سے بڑے اس طرح پر ویدیسی نویس بڑھ رہا ہے تو پھر سرکار سے یہ تو پوچھنا بنتا ہے کہ بھرشتہ چار سے بچا ہوا اور ویدیسی نویس سے آیا ہوا پیسہ آخر کہاں جا رہا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کانگری سرکار کے سمیں کروڈ اویل قریب ایک سو چالیس ڈالر میں ایک بیرل ملتا تھا اور پیٹرول کی قیمت ساٹھ سے لے کر باسٹھ روپے لیٹر ہوا کرتی تھی لیکن پچھلے پانچ سالوں کے دوران ایک بیرل کچھے تیل کی قیمت چالیس سے پچاس ڈالر کے بیچ میں گھوم رہی ہے لیکن پیٹرول سستہ ہونے کے بجائے مہنگا ہوتا جا رہا ہے اس حساب سے پیٹرول پر سرکار جو منافع کما رہی ہے اس کا حساب کتاب لگانا ایک سادھار نسان کی حدثت سے بھار ہے لیکن ایک عام آدمی یہ تو پوچھ سکتا ہے کہ ارثوستہ کیوں ڈوب رہی ہے اور یہ پیسہ آخر کہاں جا رہا ہے سرکار نے نوٹ بندی کو ایک اچھا قدم بتایا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نوٹ بندی سے ہزاروں کروڑ روپیہ کالا دھن ڈینکنگ سسٹم میں آ گیا ہے جو چھپایا گیا تھا ساتھ ہی ساتھ دعویٰ کیا گیا کہ نوٹ بندی سے ٹیکس پیئر لوگوں کی سنکھیا میں بھاری اجافہ ہوا ہے جس سے سرکار کی کمائی میں بھاری بڑھوتری ہوئی ہے اتنا کالا دھن بھار آ گیا اور سرکار کا ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ گیا تو یہ تو پوچھا جانا چاہیے کہ آخر پیسہ کہاں جا رہا ہے دیش کی جنتہ کے اوپر جی ایش ٹی یہ سا ٹیکس سسٹم ٹھوک دیا گیا اور بتایا گیا کہ اس سے ٹیکس سیشن بہت آسان ہو جائے گا سرل ہو جائے گا اس سے ٹیکس پرنالی تو آسان نہیں ہوئی لیکن جنتہ کو ایک موٹے ٹیکس کی دارے میں لا دیا گیا دیش کی معصوم جنتہ نے اسے پیاسے سوئی کار بھی کر لیا نشیت روپ سے اس کر پرنالی سے سرکار کے راجس میں بھاری بھرکم بڑھوتری ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے کہ آخری پیسہ کہاں گیا جہاں دیش کی بات ہوتی ہے دیش کے وکاس کی بات ہوتی ہے جنتہ کچھ بھی بلیدان کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اپنی دکتوں کو اندکہ کر کے روج پرتکس یا اپرتکس روپ سے ٹیکس دیتی ہے اور دیش کو مجبوط کرتی ہے لیکن جب یہ سننے میں آتا ہے کہ فلا سرکاری کمپنی گھاٹے میں چل رہی ہے فلا پرائیویٹ کمپنی بند ہونے کے کگار پر ہے ایمپلائیز کی چھٹنی ہو رہی ہے انہیں نوکری سے نکالا جا رہا ہے دیش کی ارتھوستہ ڈوب رہی ہے دیش گھاٹے میں چل رہا ہے دیش میں پیسے کی کمی ہے تو ہر دیشواسی کے دل پر ایک بڑی چوٹ لگتی ہے یہ سننا بہت برا لگتا ہے کہ آر بی آئی سے ایک لاکھ چھتر ہزار کروڑ روپیا دباؤ دے کر لے لیا گیا جسے کوئی سرکار لیتی نہیں تھی جو پیسہ کسی آپاتکال کسی برے وقت کے لیے آر بی آئی سنبھال کر رکھتی ہے جس پونجی کو دیکھ کر ویدیشی کسی دیش کی آرٹھک استطریقہ آنگلن کرتے ہیں یہاں ویدیشی ہوتی ہے جس سے دیش کی پرتشتھا اور گریمہ جڑی ہوتی ہے آج پوچھنا پڑے گا کہ اس لیجر پیسے کی جرت کیوں پڑ گئی اور یہ پیسہ آخر جا کہاں رہا ہے لڑائی جھگڑے یا گسے میں کسی کی اوقات کو دو ٹکے کی بتانے والوں کو اب اپنے شبد بدلنے ہوں گے کیونکہ اب روپیہ کا ملج ٹکے کے ملج سے بھی کم ہو گیا ہے دیش کے اندر دھراتل پر کوئی بڑا بدلاؤ دکھائی نہیں دیتا کہیں بڑے ہسپیٹل بنتے نہیں دیکھ رہے کہیں یونیورسٹیز نہیں بن رہی کہیں بڑے پروجیکٹس پر کام ہوتا نہیں دیکھ رہا مہیلاؤں اور کسانوں کی حالت جس کی تس بنی ہوئی ہے بیرو جگاری میں ہم نمبر ایک پر پہنچتے جا رہے ہیں ایسی اس تطیب میں یہ پوچھنا جروری ہو جاتا ہے کہ سرکار جی آخر دیش کا پیسہ کہاں جا رہا ہے دوستوں مجھے آشا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سے ریکویشٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل دیش وقت کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جے ہند دھنجاوات